ناظرین السلام علیکم ناظرین ریل فوکس کے ساتھ ڈاکٹر دانی شازر ہے ناظرین آج پوری دنیا میں عورتوں کا دینی یعنی وومن ڈیو منائے جا رہے ہیں اس حوالے سے ایک بہت تل حقیقت اور ایک میسیج ہے میرے لیے ان لوگوں کے لیے جن کے والدین ماباپ اس وقت حیات ہیں دنیا میں ہیں آپ ہم سب جانتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ کیونکہ وومن کے حوالے سے تو آج میں ماں کے حوالے سے ایک بہت ہی اہم واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ماں نو مہینے تک اپنے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور کتنی تکلیف سے وہ گزارہ کرتی ہے نو مہینے تک وہ سب جانتے ہیں اور پھر وہ بچے کو جب اس دنیا میں لاتی ہے تو وہ تکلیف سہتی ہے جو تکلیف جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ یہ تکلیف کوئی فیس کر لے تو پھر وہ اس کو کبھی فیس کرنے کو تیار ہی نہیں ہوگا تو ماں ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ صرف بچے کی محبت میں کہ میرے ایک اور بیٹا ہو ایک بیٹی ہو فانہ ہو وہ اس محبت میں اتنی بڑی تکلیف کو فیس کرتی ہے اور اپنی اولاد کو اس دنیا میں لاتی ہے اس کے بعد ماں باپ جو ہیں وہ مل کر اپنے بچے کو بڑا کرتے ہیں اور اس کے لیے اپنا نوالا چھوڑ دیتے ہیں اپنے آپ کو تکلیف میں رکھتے ہیں خود زمین میں سوتے ہیں ان کو بستر میں سولاتے ہیں ان کو اچھے سکولوں میں پڑھاتے ہیں ایک چیز کی محنت نہیں دو دو محنت کرتے ہیں اور شفٹ کرتا ہے باپ پیسے لاتا ہے محنت کرتا ہے بھوکا رہتا ہے کھانا نہیں کھاتا ہے کہ یہ بچے یہ پیسے بھی میرے ماں بچوں پر لگ جائے وہ لے کے آتا ہے ماں اس طریقے سے رات کو سوتے ہیں پھر گیلہ بستر ہو جاتا ہے تو بچے کو وہاں سے اٹھا کے سوکے میں رکھ کر دیتے ہیں خود گیلے میں سو جاتے ہیں تو یہ پوری کہانی موجود ہے ماں کے حوالے سے باپ کے حوالے سے یہ حقائق موجود ہے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے کہتا ہے ستر گناہ ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے پھر کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے انتہا محبت کرتے ہیں لیکن انسانی رشتوں میں اگر کوئی رشتہ سب سے زیادہ موتبر ہے اور وہ محبت کرتا ہے تو وہ ماں ہوتی ہے جو کہ محبت کرتی ہے اور ماں سے زیادہ اور باپ سے زیادہ اس دنیا میں کوئی بے غرض محبت نہیں کرتا ہے یہ بات ثابت ہو کہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ثابت ہو چکی ہے کہ سوائے ماں باپ کے بے غرض کوئی محبت نہیں کرتا ہے چاہے کوئی بھی رشتہ لے لیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ماں کا واقعہ ہے بیٹے کے ساتھ جو پالتی ہے پوستی ہے بڑا کرتی ہے اور پھر وہ بچہ بہت بڑی پوست پہ آتا ہے بڑا آدمی ہو جاتا ہے اس کا اپنا ایک گھر ہوتا ہے نوکر چاہ کر ہوتے ہیں ماں اس کی شادی کے لیے فکر مند ہوتی ہے پھر ایک شادی ایک اچھی بیوی لے کے تلاش کر کے دھون کے اس بچے کے لیے بہو لے آتی ہے اچھا یہ جو گھر ہے جس میں باپ جلدی انتقال کر جاتے ہیں ماں اب اپنے بیٹے کے ساتھ رہتی ہے جہاں ایک پوتا بھی ہے اور بہو بھی ہے اور بہت بڑا گھر ہے کئی ان کے کمرے ہیں اور بیٹے کی جاب جو ہے وہ بہت اچھی ہے بزنس میں کرتے ہیں ماشاءاللہ تو ایسی صورتحال میں یہ زندگی گزر رہی تھی اور پھر آپ کے یہاں پہ کوئی کمی نہیں تھی نوکر چاہ کر کی بھی ایک دن بیٹے کا فون آتا ہے اپنے ماں کو اور وہ ماں کو کہتا ہے ماں آپ تیار میں شارٹ کر رہا ہوں کہ بیچ میں بہت سے واقعات ہیں اس کو شارٹ کر کے آپ کے سامنے کے اصل حقیقت پہ جانا چاہتا ہوں کہ بیٹے کا فون آتا ہے ماں کو اور کہتا ہے ماں میں آ رہا ہوں گھر اور آپ ذرا تیار ہوئے گا میرے ساتھ چلنا ہے اپنے ماں بہت خوش ہوئی کیونکہ اکثر بیٹے کے ساتھ پہلے بھی وہ جاتی رہی ہے گھومتی رہی ہے تو کہلیں گے چلو کافی دن ہو گئے بیٹے نے مجھے باہر نہیں لے گئے تو آج باہر لے جانے کے لیے آ رہا ہے اور جلدی آ رہا ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں تیار ہوئے ہوں کہلیں گے نہیں آپ ایک کام اور کیجئے گا کہ اپنا ایک بیگ بنا لیجئے گا جس میں آپ اپنے اہم کپڑے سارے اس میں رکھ لیں تو کہلیں گے بیٹا اس کی کیا ضرورت ہے تو انہیں کہا نہیں ضرورت ہے تو ماں سمجھی کہ شاید بیٹا مجھے شہر سے باہر لے جا رہا ہے ملک سے باہر لے جا رہا ہے گھومانے کے لیے بہت خوش ہوئی جلدی سے نوکر کو بلایا اور کپڑے نکال کر بیگ میں رکھے بیٹا اس دوران آ گیا بیٹے نے کہا چلیے اممہ انہیں کہا بیٹا پہلے جا کے فریش ہو جاؤ اور فریش ہونے کے بعد کھانا وانا کھالو پھر چلے چلیں گے اتنی جلدی کیا ہے کہلیں گے نہیں بیٹا اممہ مجھے دوبارہ اپنے ایک بزنس میٹنگ میں جانا ہے اور یہ کام پہلے کرنا ہے کہلیں گے بیٹا گھومتے پھر کہلیں گے نہیں ماما چلیں آب آپ تو ماں کیا کہتی جوان بیٹا تھا ماں بڑی ہو چکی تھی ماں نے اس کا ہاں پکڑا اور اس کے بعد اس نے گاڑی میں لے آئے کے بٹھا دیا یہ ایک عالی شان گاڑی تھی اس میں ماں بیٹھ گئی اس کے بعد چل دی ماں جب چلیں لیں گے تو کہلیں گے کیا پوتا اور بہو نہیں جائیں گے تو اسے بھی لے لو کیونکہ یہ ماں کی فیلنگ سے فطرت ہے ماں تو کسی سے ہر سے محبت کرتی ہے تو بیٹے نے کہا نہیں نہیں وہ نہیں ہم اور آپ نے جانا ہے تو بیٹا چلتا رہا اور پھر گاڑی ایک جگہ آ کر رکھی وہ گاڑی ایک ایسی جگہ آ کر رکھی جو بہت ہی عجیب قسم کا ایک جگہ تھی گھر تھا باہر ایک گاڑ تھا وہ سیدھا سی چیزیں نظر آ رہی تھی گندگی سے نظر آ رہی تھی اور اوپر لکھا ہوا تھا کہ اول ہاؤس یعنی اس جگہ پر وہ بڑے لوگ رہتے ہیں جن کا دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے یا جن کا دنیا میں ہوتا ہے اور وہ ان کو نہیں لکھنا چاہتے ہیں ان کو وہاں پہ لا کر جو ہے وہ آپ کے رکھ دیا جاتا ہے تو ماں نے اس طرف دیکھا لیکن وہ سمجھی کہ شاید کوئی کام ہوگا اس نے بیٹے نے ماں سے کہا ماں اترے بیگ اتارا ماں کو لیا اور اندر جا کے ایک آفیس میں گیا جو ہے ایک آدمی بیٹا ہوا تھا اس آدمی سے کوئی بات کی کچھ پیپر سائنگ کیا آدمی نے ایک اٹینڈنٹ بلائیا اٹینڈنٹ بلانے کے بعد بیٹے اور ماں کے ساتھ کیا ماں اور بیٹے کو لے کے ایک تین چار کمروں میں ماں نے دیکھا کہ کچھ بوڑے لوگ بیچارے لیٹے ہوئے ہیں پڑے ہوئے ہیں بیٹے ہوئے ہیں ٹوٹی بھی پلنک ہے ٹوٹے ہوئے جگہ ہے کرسیاں پڑی ہوئی ہیں کھانے کی ٹیبل چھوٹی موٹی ٹوٹی پڑی ہوئی ہے دیکھتے دیکھتے ایک کمرے پہ جا کے رکی جہاں آٹ کے قریب جو ہے وہ بیٹ تھے ٹوٹے پوٹے تھے یا کمزور قسم کے بیٹ تھے اور اس پہ ایک بیٹ تھا ایک الماری تی چھوٹی سی اور ایک کرسی تھی وہاں پر اس نے اٹینڈنٹ نے ماں کو رکھا اور بیٹے نے ماں سے پھر کہا کہ ماں آج کے بعد آپ یہاں رہیں گی میں یہی آپ سے ملنے آوں گا میں اب آپ کو یہی آپ کا گھر ہے اب آپ نے یہی رہنا ہے ماں حیران ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا ہے میرا بیٹا ایک بیٹا میرا اکلوتا بیٹا آج مجھے اس جگہ پہ لاکے اتار رہا ہے یہاں رکھ رہا ہے جہاں پہ بوسیدہ دیواریں ہیں پنکھیں نہیں ہیں شیشیں ٹوٹے ہوئے ہیں ہوا آ رہی ہے سردی کی ہوایں چل رہی ہیں تو اس صورتحال میں ماں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے نے ان کو سختی سے ماں کو کہا کہ بس آپ نے یہی رہنا ہے تو ماں کیا کرتی ماں بیچاری وہاں اس جگہ پہ رک گئی پھر بیٹے تھوڑی دیر بیٹا اور اس کے بعد کہنے لگا کہ مجھے میٹنگ ہے میٹنگ کے کہہ کر بیٹا وہاں سے اٹھا اور چلا گیا ماں اس کو آخری سرے تک دیکھتی رہی جہاں تک بیٹا نظر آیا اور اس کے بعد چاروں طرف نگاہ ڈالا تو بوڑی عورتیں کوئی لیٹی بھی تھیں کوئی بیٹھی ہوئی تھی اور بڑی عجیب سا محول تھا اور بڑی تکلیف دے محول تھا ماں کیا بولتی کہ ایک بہت بڑے گھر سے جہاں پر ایسی تھے نوکر تھے چاکر تھے وہاں سے آج یہاں پہ آکے وہ بیٹھی ہے اور اب اس کو یہیں اپنی زندگی گزارنی ہے تھوڑی دیر تک وہ سوچتی رہی پھر اس نے اب وقت کے ساتھ کہا کہ شاید میرے بیٹے کوئی احساس ہو جائے کہ اس نے غلط کیا ہے وہ آکے دوبار روزانہ ماں صبح اٹھنے کے بعد تو اس کی نگاہیں اپنے اس دروازے پہ ہوتی تھی کہ میرا بیٹا اب آیا اب آیا اب آیا بلکہ دیکھتی رہتی تھی اور سو جاتی تھی اسی طرح اور بیٹا اس کا نہیں آتا تھا اور صورتحالیہ تھی کہ ایک فون بھی دیا تھا کہ اگر کوئی بات کرنی ہو تو مجھ سے کر لیجے گا تو ماں اس فون کو استعمال کرتی تھی تو بیٹا یہ کہہ کر بند کر دیا کرتا تھا کہ تھوڑی سی بات کر کے کہ میں بزنس میں ہوں میٹنگ میں ہوں یا میں اپنی فیملی میں ہوں میں بعدیں بات کروں گا اور ماں گھنٹوں انتظار کرتی تھی اور کال نہیں آتی تھی اور اس طریقے سے وہ ہفتوں پھر پندرہ دن میں پھر مہینہ پھر دو دو مہینے بعد بیٹا اپنی ماں سے ملنے آتا تھا یہاں تک کہ ایک وقت ایسا ہو گیا کہ چھے چھے مہینے بعد ماں سے بیٹا ملنے آتا پانچ دس منٹ بیٹھتا بات کرتا اور چلا جاتا ماں نے نہ تو اس وقت کبھی فرمائش کی وہاں پر نہ یہاں کبھی اپنے بیٹے سے فرمائش کی ہاں کرتی تھی تو ایک بات کرتی تھی کہ بیٹا بہو سے تو ملوا دو پوتے سے ملوا دو بہت دن ہو گئے پوتے سے نہیں ملی ہوں میں اس سے تو ملوا دے بیٹا اب ماں بہانہ کر دیتا تھا اور نہ اس نے کبھی پوتے کو لیا اور نہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ کبھی آیا چنانچہ اسی طرح وقت گزرتا رہا ماں اسی جگہ پر اپنی زندگی گزارتی رہی مہینوں سے سال ہوا سال سے سالوں ہو گئے کئی سال بعد ماں ایک دن آفیس کے ایک بندے نے بیٹے کو فون کیا اور کہا کہ آپ کی ماں آپ کو فوراں بلا رہی ہیں تو اس نے کہا کیا ایسی بات ہو گئی ہے کہ ماں آج فوراں بلا رہی ہے حالانکہ کبھی ایسا فون یہ ہے کہہ لیں آپ کی ماں کی طبیعت بہت خراب ہے آپ جلدی آ جائیں بیٹے نے کہا اچھا میں آتا ہوں بیٹے نے اپنا بزنس کا کام روکا اور ماں کی طرف گیا ماں جو ہے وہ حسرت پر ہی نگاہ سے تروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے ہی اپنے بیٹے کو دیکھا اس کے آنکھوں سے آنس ہو جاری ہو گیا قریب پیٹا آیا تو ہاتھ پکڑ لیا اور اپنے بیٹے سے کہنے یہ بیٹا اب میں شاید اس دنیا میں مزید نہیں رہ سکوں میں جا رہا ہوں میں میری آخری وقت آ چکا ہے کہلیں گے ماں آپ کیسی باتیں کرنی ہیں میں ڈاکٹر بلاتا ہوں یہ بلاتا ہوں کہتے ہیں بیٹا اس ڈاکٹر آ چکا ہے دیکھ لیا ہے اس نے یہی کہا ہے کہ بس آپ اپنے گھر والوں سے ملنے یا گھر چلی جائیں اور یہ اب آپ کی زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے بیٹے نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے ڈاکٹر اور یہ ہے اور وہ باتیں کرنے کا ماں نے کہا بیٹا میں تم سے یہ نہیں کہوں گی کہ میرا آخری وقت اپنے اس گھر کے اس کمرے پہ لے جاؤ جہاں میں نے بہت عرصہ گزارا ہے میں نہیں کہوں گی لیکن میں تم سے ایک فرمائش کرنا چاہتی ہوں اور وہ فرمائش میری پوری کر دینا بیٹا بیٹے نے کہا آپ نے آج تک میں اتنی بار آیا اتنے سال ہو گئے آج تک آپ نے کچھ نہیں مانگا اب جب کہ آپ اس دنیا سے جا رہی ہیں خود کہہ رہی ہیں تو آپ فرمائش مانگ رہی ہیں کیا فرمائش ہے بتائیے میں پوری کر دیتا ہوں تو ماں نے جو بات کہی ہے آج یاد رکھیے گا وہ بہت اہم بات ہے ماں نے کہا بیٹا یہ جو کمرہ ہے جہاں میں رہتی تھی بیٹا یہاں پنکھے لگا دو بلکہ کوشش کرو کہ اس طریقے سے اور جو روم ہیں جتنے روم ہیں وہاں پنکھے نہیں ہیں جہاں جہاں ہیں وہاں چھوڑ دو جہاں نہیں ہیں وہاں پنکھے لگا دو بیٹا بہت گرمی محسوس ہوتی ہے یہاں رہتا ہے جو بھی انسان کی جسم کاٹنے لگتی ہے وہ گرمی سو نہیں سکتا ہے بیٹا تڑپتا ہے کھو جاتا ہے بہت گرمی ہوتی ہے مہربانی کرو بیٹا یہاں پنکھے لگا دو بیٹا ناراض ہوا اس نے کہا آج آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ پنکھے لگا دو یہ پہلے بھی آپ کہہ سکتی تھی جب میں آیا تھا بیٹا تو ماں کے یہ الفاظ یاد رکھی ہے جو بہت ہی امپورٹنڈ ہے اس نے کہا بیٹا یہ بھی میں اپنے لیے نہیں کہہ رہی یہ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ میں تو اب جا رہی ہوں جو بھی تکلیف تھی میں نے گزار لی میں چند سانسوں کی اب انتظار میں ہوں جو میرے پاس ہے لیکن بیٹا میں اس لیے چاہتی ہوں کہ یہاں پنکھے لگا دو کہ کل جب تمہاری اولاد تمہیں اس اول ہاؤس میں چھوڑے گی جب اس اول ہاؤس میں تمہاری اولاد تمہیں لاکر چھوڑے گی تو بیٹا اس گرمی کو تم برداشت نہیں کر سکو گے میں ماں ہوں میں جانتا ہوں کہ کتنی نازوں سے میں نے تمہیں پالا ہے جس طرح تم رہتے رہے اور آج رہتے ہو تم اس گرمی کو برداشت نہیں کر سکو گے بیٹا تو یہاں پنکھے لگوا دو کہ کل جب تمہاری اولاد تمہیں اس اول ہاؤس میں چھوڑے گی یہ ان لوگوں کے لئے میسج ہے ایک تل خقیقت ہے یہ ایک ریالیٹی ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو ایک تل خقیقت ہے میں کوڈ نہیں کرنا چاہتا نام اور ڈیٹیل اور اس بندے نے اس بیٹے نے بعد میں یہ ساری چیزیں خود بتائیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک تل خقیقت ہے اور ایک میسج ہے ان لوگوں کے لئے جن کے والدین اللہ کے فضل و کرم سے آج زندہ ہیں ان کے لئے بہت بڑا میسج ہے کہ اگر انہوں نے اول ہاؤس میں رکھا ہوا ہے تو لے آئیں اور اگر وہ لے جانا چاہ رہے ہیں اپنے ماں باپ کو تو نہ لے جائیں اور اپنے ماں باپ سے پیار کریں کیونکہ ان سے زیادہ پیار کرنے کا مستحق ایک اور کوئی نہیں ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ فالو کریں شیئر کریں اور اپنے ویوز ضرور دیجئے گا ڈاکٹر دانش کو ریل فوکس سے اجازت دیجئے اللہ حافظ